شام کی چائے کا ٹائم ہو افتاری میں کچھ نیا یا پھر بچوں کو لنچ بوکس میں کچھ مزدار اور ڈیفرنٹ سا دینا ہو تو بنائیے یہ مزدار سے کرسپی سے اور بلکل نیو سٹائل میں علو کے کرسپی سے سنیکس جو کہ بہت ہی کم بجٹ میں بنچ کر تیار ہو جاتی ہیں اور اتنے سستے اتنے مزدار اتنے کم ٹائم میں بننے والے یہ بلکل نیو سٹائل میں سنیکس ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب بلکل خیریت سی ہوں گے اور فیٹ فارٹ ہوں گے لاجوا پکان میں آپ سب کا ویلکم کرتی ہوں ہمشہ کی طرح لاجوا پکان میں آج پھر کچھ نیا اور کچھ ڈیفرنٹ بننے جا رہا ہے تو چلیے جلدی سے بینہ ٹائم کو ویسٹ کیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ کرتے ہیں تو چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم سموسوں کی ڈو کو ریڈی کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے لیا ہے تین کپ میدہ میدے کو میں نے اچھے سے چھان لیا تھا اور میدے کی کانٹیٹی کو آپ اپنی مرزی کے کارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں وان ٹی سپون زیرہ مسل کے ایڈ کر جائے کا زیادہ اچھا ٹی سپون خوشبو آئے گی وان ٹی سپون اجبائن ایڈ کی ہے وان ٹی بل سپون نمک اور ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے ملٹڈ گھی اگر آپ بٹر یوز کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں اب اچھے سے ہم اس کو مکس کریں گے تاکہ جو میدہ ہے اور جو گھی ہے وہ اچھے سے مکس ہو جائے ویل کمبائن ہو جائے اور ان کے کرمز بننا سٹارٹ ہو جائے جب اچھے سے یہ مکس ہو جائے گا تب میں اس میں پانی آڈ کروں گی نیم گرم پانی استعمال کریں گے تھنڈا یا زیادہ گرم نہیں یوز کریں گے تو ڈو پرفیکٹ نہیں بنے گی اب جس طرح سے ہی روٹی بنانے کے لئے ہم آٹا کو گھونتے ہیں ویسے اس کی ڈو کو ہم ریڈی کر لیں گے بہت زیادہ نرم یا بہت زیادہ سکت ہم نے ڈو کو ریڈی نہیں کرنا بس ہم نے ڈو کو اچھے سے گھون لیا اب اس کی اوپر میں ہلکا سا آئل لگا کر ایک دو دفعہ اس کو دوبارہ سا مکی دوں گی اور اس کو سیٹھ ہونے کے لئے رکھ دوں گی تقریباً پندرہ سے بیس منٹ کے لئے ایک بال میں رکھ دوں گی اور اس کی اوپر میں لگا دوں گی ہلکا سا آئل تاکہ اس کی اوپر ڈرائی نس نہ آئے کور کر دوں گی اس کو اور کور کرنے کے بعد پھر میں اس کو سیٹھ ہونے کے لئے رکھ دوں گی تب تک ہم اپنی سموسوں کی فیلنگ ریڈی کر لیتے ہیں ایک ٹیبل سپون آئل لیا اس میں میں نے ایڈ کیا ہے ون ٹی سپون زیرا دو منٹ زیرو کو سوتے کریں گے ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کیا ہے لیسن کے کچھ جوے اس کو بھی ایک منٹ سوتے کر لیا تھا اور اب پیاز میں نے ایڈ کر دیا ہے ساتھ ہی میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے شیملا میچ سبجیوں کو دو سے تین منٹ پیاز سوتے کریں گے تاکہ ان کا کچھپن دور ہو جائے بہت زیادہ ہم نے سبجیوں کو نہیں پکانا ٹماتر ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے ہاری میچ پاورڈر ون فور ٹی سپون حلدی پاورڈر ایک ٹی بل سپون نمک اور دوہ ٹی بل سپون میں نے اس میں ایڈ کیا ہے خوشکھنیا پاورڈر اچھے سے مکس کریں گے اب میں نے لیے آلو کو بوائل کر کے میں نے پیل آف کر لیا تھا چار سے پانچ آلو ڈالی ہیں اور سات میں نے اس میں حرا دھانی ایڈ کے اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھنڈا کر لیں گے تو دوہ بھی ہماری اچھے سے سیٹ ہوگی ہے اس کو نکال لیں گے کاؤنٹر پر رکھ کر اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیڑے میں آ کر ان کو بیل لیں گے رولنگ پیل کی حلب سے بلکل باریک اور پھر ان کے رکٹینگلر شیپس کی اس طرح سے پٹیاں کاٹ لیں گے ایک رکٹینگلر شیپس کی پٹی لیں گے اب اس کو پیزا کٹر کی حلب سے اس کے سٹریپس اس طرح سے ہم کٹنگ کریں گے بہت زیادہ ہم نے گہرائی میں کٹ نہیں کرنے بس جتنے کٹنگ میں کر رہی ہوں اتنی آپ نے کٹنگ کرنی ہے سینٹر سے تھوڑا سا آگے کر کے ہم نے اس کی سٹریپس کی کٹنگ کرنی ہے اسی طرح سے آپ نے ایک ایک انچ کی فاصلے پر ساری کٹنگ کر لی اب جو میں نے سٹفنگ بنا کر رکھی تھی وہ اچھے سے ڈھنڈی ہوگی اس کو میں نے اس طرح سے رول کی ایک شیپ دے دی ہے سائڈوں پر میں لگاتی ہوں پانی تاکہ اچھے سے جب ہم ان کو رول کریں تو سٹریپس جو ہے وہ آپس میں چپک جائیں اور جب ہم ان کو فرائے کریں تو یہ اندر جا کے ان کی جو پٹیاں ہیں وہ آپس میں کھولنا جائیں اب ان کو ہلکا سا ٹویسٹ کریں گے رول کریں گے بہت ایزیلی ہو جائے گا ہلکے ہاتھوں کی حلب سے آپ نے ان کو رول کرنا ہے اور یہ دیکھ سکتی ہے کہ جو سٹریپس کی کتنی پیاری شیپ آگی ہے اس کو ہم گلائی میں کر لیں گے اور لاس سے ہوں ان کی تھوڑی تھوڑی سی کٹنگ کر لیں گے تاکہ یہ بلکل اکول ہو جائیں بلکل تھوڑا سا کٹنگ کرنی ہے زیادہ کٹنگ نہیں کرنی ہم نے ان کی اب ان کے کورنرز پر بھی ہم پانی لگائیں گے تاکہ یہ اچھے سے آپس میں چپک جائیں اچھے سے آپ نے اپس میں ان کو چپکانا ہے تاکہ جب ہم ان کا فرائے کریں تو یہ کھولنا جائیں اسی طرح سے سارے جو سنیکس ہم نے ریڈی کر لینے ہیں ایک کڑاہی میں لیتی ہوں اویل اویل کچھے سے گرم کر لیں گے اور سارے سنیکس ہم نے اس کے اندر ڈال دی رہے ہیں دب ایک سائیڈ سے ان کا کلر چینج ہو جائے اور یہ پک جائے تو ہم نے ان کی سائیڈ کو چینج کر لینا ہے لو ٹو ویڈیم فلیم پر فرائے کرنا ہے ہائی فلیم پر فرائے نہیں کریں گے تو یہ اندر سے کچھے رہیں گے کیونکہ اس کی ڈبل سے ٹریپل لیئرز بنیں گے اس لیے ان کو فرائے کرنا تھوڑا سا زیادہ ٹائم لگے گا تقریباً پندرہ سے بیس منٹ تک لازمی آپ نے ان کو فرائے کرنا ہے تب ہی یہ اچھے سے جا کے فرائے ہوں گے ہائی فلیم پر فرائے کریں گے جلدی کریں گے تو یہ فرائے نہیں ہوں گے اندر سے کچھے رہیں گے اوپر سے تو ان کا کلر آ جائے گا تو ما شاء اللہ سے ہمارے سنیکس بلکو ریڈی ہے ریسپی پسندہ یو چینل کو جو سبکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں ملتی ہوں ایک پس ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ اللہ نگمان